موسیقی صوبائے بلوچستان کا دل کوہٹا جسے دہشتگردوں نے آٹھ اگست بروز پیر کو پیہ در پہ دو کاروائیاں کرتے ہوئے خون میں نہلا ڈالا پہلی کاروائی میں صوبصویرے نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے صدر بلوچستان بار اسوسییشن بلال کاسی کی ٹارگٹ کلنگ کی دوسری کاروائی میں دہشتگردوں نے سیول ہسپتال کو نشانہ بنایا جہاں وقلا کی بڑی تعداد اپنے رہنماں بلال کاسی کی میت وصول کرنے جمع تھی اسی دوران ایک دہشتگرد نے شعبائے حادثات کے داخلی دروازے پر خودکش دھماکہ کر دیا دھماکے کے فوری بعد فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے بعد ہسپتال میں ہر طرف بھگ دڑ مچ گئی لوگ ادھر ادھر اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگتے رہے دہشتگردی کی اس خولناک کاروائی میں وقلا اور ڈاکٹروں سمیت ستر افراد جانبھاک اور سو سے زائد زخمی ہوئے امدادی کارکنوں نے زخمیوں کو شہر کے دوسرے ہسپتالوں میں منتقل کیا جن میں سے انتیس شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا جانبھاک افراد میں آج ٹی وی اور ڈان نیوز کے کیمرامین شہزاد خان اور محمود خان بھی شامل ہیں جو پیشہ وارانہ سرگرمیوں کے سلسلے میں سوال ہسپتال میں موجود تھے دہشتگرد کاروائی کے فوری بات ملک کی آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کوئٹہ پہنچی وزیر آزم نواز شریف اور چیف آفارمی اسٹاف جنرل راہل شریف نے ہسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت اور جائے وقوع کا دورہ کیا وزیر آزم نواز شریف نے سیکیورٹی پر آلہ سطح کے ہنگامی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے دشمن اقتصادی راہداری منصوبے کے پیچھے پڑے ہیں انہوں نے ایف سی اور محکمہ انصداد دہشتگردی کی استعداد کار کو بڑھانے جبکہ وفاقی صوبائی اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا فعال میکنزم بنانے کا حکم دیا جیف آفارمی اسٹاف جنرل راہل شریف نے کور ہیڈکوارٹرز کوئٹہ میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس کی صدارت کی جس میں انہوں نے دہشتگردوں کے خلاف کامبنگ آپریشن شروع کرنے کا حکم دیا جنرل راہل شریف نے کہا کہ دہشتگردوں کے خلاف ملک بھر میں جہاں ضروری ہو آپریشن کیا جائے خون ریز کاروائی پر بلوچستان میں تین روزہ جبکہ بنجاب سندھ اور خیبر پختونخواہ میں ایک روزہ سوک کا اعلان کیا گیا ہے اس دوران تمام سرکاری امارتوں پر قومی پرچم سر نگو رہے گا سپریم کورٹ بار اسیسیشن نے دہشتگرد واقعے کی پرزور مضمت کرتے ہوئے سات روزہ سوک اور تین روز سک عدالتی کاروائی کے بائیکارٹ کا اعلان کیا سانہائے کوئٹہ کے بعد پورے ملک میں فضا سوگوار ہے چمن جعفر آباد تحصیل صحبت پور اور آستہ محمد سمیت بلوچستان کے متعدد ازلا میں ہرطال کی گئی صوبے بھر میں وکلاہ سیول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے احتجاجی ریلیاں بھی نکالیں